موت بھی قبول ہے زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق تو بناو پہلے ہم نے کہہ دیا موت بھی قبول ہے لیکن زندگی میں دیتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کہ غلامی رسول میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی قبول ہے غلامی رسول میں مجھے جھوٹ بولنا بن کرنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں کسی کو دھوکہ دینا بند کرنا یہ بھی قبول ہے غلامی رسول میں جھوٹ بول کر تجارت کرنا اس کو بند کرنا مجھے بھی قبول ہے غلامی رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مجھے قبول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا مجھے قبول ہے غلامی رسول میں مجھے نماز پڑھنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں نماز پانچ وقت کی پڑھنا بھی قبول ہے یہ کیا میرا عشق ہوا کہ میں نماز بھی ادھر ضائع کروں میری نمازوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے میرا ماں باپ کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے اپنے بڑوں کے ساتھ میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور میں پھر بھی عاشق رسول ہوں اور پھر بھی میں کہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نہیں میرا بھائیو یہ عشق رسول نہیں ہے وہ عظیم لیڈر جن کو ہم عظیم لیڈر کہتے ہیں جن کو ہم بڑے بڑے خطبہ کہتے ہیں بڑے بڑے جرنیل کہتے ہیں ان کی زندگی قابل نمونہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے ہمارے لیے باعث رحمت ہے ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے اس کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اس کے لیے ہی فائدہ من ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا جاتا ہے جس کو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ لے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی یہ کہتی ہے ورنہ اگر جس نے فائدہ نہ اٹھانا ہو تو ابو جہل اور ابو لہاب اور بڑے بڑے کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہ کر بھی نبی علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سبق نہ سیکھ سکے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ نبی کے سامنے رہ کر بھی جان کر بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر بھی جو قبول نہ کریں تو ان کے بارے میں پھر انسان کیا کہہ سکتا یہ تو اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو اس سے کچھ فائدہ لے میں نے پچھلے جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا نا کہ تمام انبیاء کے پاس جب آئے ان کے نبیوں کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کوئی نہ کوئی نبوت کی دلیل دو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دلیل کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِ کیا میری زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے میں تو تمہارے سامنے رہا ہوں میری اور آپ کی زندگی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے میں امام اور ولی بن کر دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اکیلا بیٹھ کر آپ کو بھی نہیں پتا کہ میری زندگی کیا ہے میں آپ کو ولی مان سکتا ہوں لیکن آپ گند بند کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں میں بھی اس کی گواہی نہیں دے سکتا آپ میری گواہی نہیں دے سکتے یہ تو اللہ رب العزت دلوں کے حالوں کو جانتا ہے بزرگان دین کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے مسلمان بننا بڑا آسان ہے لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی تنہائی میں بیٹھ کر مسلمان بننا بہت مشکل ہے